بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو ڈرائی پورٹس کے روزگار کے بیارے میں برپور معلومات پر آہم کریں گے کہ ڈرائی پورٹس درخت سے لے کر ہمارے گھروں تک کیسے پہنچا جاتا ہے تو یہ پورا بیزنس ہے جو ہمارے گھروں تک لوگ پہنچا رہے ہیں اور اس میں ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ دو آدمی کا کام نہیں ہے اس میں کافی لوگ ملوث ہیں جو درخت بنانے والے جو مالک ہیں درخت کے مجمو مالکین سے لے کر اور ہمارے تک جو پرچون دکاندار ہے وہاں تک کوئی پانچے سات لوگ ہیں جو یہ بیزنس کر رہے ہیں آپ جہاں پر بھی اس بیزنس میں بیٹھ جاتے ہیں تو جس پائنٹ پر بھی آپ بیٹھیں گے آپ اس میں کما لیں گے پورا تفسیر سنیے اور اس کے بارے میں جاندیے پھر آپ کی معنی اگر ایکشپٹ کر لیتا ہے تو بہت ہی زبردست پائیدمن اور مناپا بخش روزگار ہے جس میں نقصان کا چانسز نہیں ہوتا اور اس میں ہمارے دیکھو آنکھو دیکھا حال ہے کہ کافی لوگ وہاں سے کرولپتی بن چکے ہیں اور ابھی وہ بڑا روزگار کر رہے ہیں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں طریقہ کار کا پاکستان میں جو ڈرائی پروٹس کا جو مین مرکز ہے جو بڑا مرکز ہے ویسے تو پشاور سائیڈ پہ کے پی کے میں بھی ہے کچھ دوسری پنجاب میں بھی ہوگا لیکن جو ڈرائی پروٹس کا جو مین مرکز ہے وہ شمالی علاقہ جات ہے گلگت بلتستان جسے کہتے ہیں اور وہاں پر جو مین جگہ ہے وہ گلگت سٹی ہے وہاں پر آرمی بہت زیادہ پڑا ہوا ہے بارڈرز ہے دو تین کنٹریز کا تو اس لئے شمالی علاقہ جات میں آرمی ہمارا بہت پڑا ہوا ہے اور ڈرائی پروٹس کے جو مین مرکز ہے وہ یہ علاقے ہے یہاں پر اور کوئی چیز نہیں ہے بس زیادہ تر لوگوں کا جو ذرائع امدن ہے یا تو سرکار سے تنخواہ ملے گا یا جو درختوں میں ڈرائی پروٹس ہے وہ توڑ کے بیج دیتے ہیں تو جو مالکان ہیں جنہوں نے رکھا ہوا ہے درخت سب سے پہلے ان کا نمبر ہے کہ وہ ان کا درخت ہے اور وہ باغات کو ہی بیج دیتے ہیں پر اس کریں میں بھی جاتا ہوں وہاں سے پوچھتا ہوں یہ باغ کتنے کا ملے گا میں اندازہ لگاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میوا کتنا ہے پھر اس کو دیکھیں یہ بزنسمن لوگ جو ہوتے ہیں بزنسمن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ باغ میں کتنے کا خریدوں گا اور اس کو میں کتنے میں بیج سکتا ہوں ایک تجربہ ہے جن کا لوگوں کا ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ باغ خریدتا ہے سب سے پہلے اس کا پیسہ مالک کو ملے کہ مالک نے باغ بیجا اب جس نے باغ خریدہ ہے وہ صبر کرے گا جس ٹائم یہ یعنی پکا ہوا نہیں ہوتا ہے اس ٹائم یہ باغات بیکتے ہیں تو پرس کرے اگر آپ نے باغ لیا تو باغ کا جو پکنے کے لئے آپ کا انتظار ہوگا دو مہینہ ڈیڑھ مہینہ تین مہینہ جب باغ پکے گا تو آپ نے پھر اس کو توڑنا ہے توڑنے کے بعد اب ایسے لوگ ہیں کہ توڑ کر باغات سے جو آ جاتا ہے تو ادھر ہی وہ بیج دیتے ہیں دوسرے روزگار والے کاروباری وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان سے بات چیت کر کے من کے حساب سے یا بوری کے حساب سے ان سے وہ خرید لیتے ہیں تو تیسرا سٹیپ یہ ہوا کہ وہ خرید کر لے کے جاتے ہیں مین جو جگہ ہے وہ گلگت ہے لیکن گلگت کے آگے چیلاس پی ہے اور ایسے دوسرے اور جگہ بھی ہے لیکن خاص طور پر جو جگہ ہے وہ گلگت ہے کہ شمالی علاقہ جات کا جو میوا ہے وہ سارا گلگت میں جمع ہوتا ہے اور یہ ایسے دس لکھ والے چار لکھ والے پانچ لکھ والے بیس لکھ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گاؤ میں وہاں پہ بے تہاشا گاؤ ہے تو گاؤ جا کر وہاں سے خرید کر لاکر بیچ دیتے ہیں ہول سیل ڈیلر کو تو ہول سیل ڈیلرز جب گلگت میں خریدتے ہیں وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں اگر پر اسکرے میں پنجاب سے ہوں یا کے پی کے سے ہوں تو میں جا کر وہاں سے ہول سیل ڈیلر سے خریدتا ہوں اگر مجھے دس لکھ کمال چاہیے تو تب بھی ملے گا مجھے اگر بیس لکھ کمال چاہیے تو تب بھی ملے گا مجھے کیا کرنا چاہیے پیسہ کمانے کیلئے جس طرح یہ گلگت تک پہنچایا گیا اور پیسہ کمارے اور اس میں مین بات یہ ہے کہ سستہ کیوں ہے اور اس میں کمائی ہر بندہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ شروع سے ہی باغ جو بیگتا ہے وہ سستہ بہت ہی سستہ باغ بیگ جاتا ہے تو پھر جو دوسرا ہے وہ بھی ایسا بیج دیتا ہے کہ اس کو بھی پراپٹ آ جاتا ہے تو وہ بھی سستہ بیج دیتا ہے اور اس طرح یہ ہمارے گرہ تک پہنچ جاتے ہیں تو جو میں کہہ رہا تھا کہ گلگت تک پھر آپ گلگت سے اگر پرس کرے ہم جیسے لوگ جا کر گلگت سے خرید لیتے ہیں تو میں پنجاب لے کے آتا ہوں یا پشاور لے کے آتا ہوں جہاں پر بھی میل لے کے جاتا ہوں وہاں پھر ہولسل ڈیلر موجود ہے وہاں ادھر بیج دیا ہے اور جب وہاں آپ بیج دیتے ہیں تو پھر ہولسل ڈیلر والا کیا کرتا ہے کہ وہ پھر پرچون والے کو بیج دیتے ہیں تو پرچون والے تک پہنچنے تک یعنی چار پانچ لوگ چھے لوگ تک یہ اس میں ملوے سے شامل ہے اب یہ آپ کے مرضی ہے کہ آپ نے کونسا جگہ حاصل کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ بیجنس کریں ہاں اگر آپ ان بیجنس مینوں میں دو آدمیوں کا جگہ لیتے ہیں یا تین آدمیوں کا جگہ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے گلگت کے جو ہولسل ڈیلر ہے وہ ان کو چھوڑ کے جا کر جو باغات بیجنے والے ہیں یا باغات سے خریدنے والے ہیں اگر وہاں سے آپ خریدتے ہیں تو آپ کو ایک طرح جو ہولسل ڈیلر پیسہ کماتا ہے وہ آپ کا پیسہ بچت ہو گیا ہولسل ڈیلر نے آپ سے کچھ پیسہ نہیں کمائیا اور ایسے بھی محنتی لوگ ہیں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں کہ وہ وہاں پر باغات سے ہی یا باغات خرید کر وہ پھر سکانے والا میوہ الگ ہے کچھا میوہ رکنا الگ ہے جس چیز میں زیادہ مناپہ ہوتا ہے وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور وہاں سے باغات سے خرید کر سیدھا پنجاب لے کے جاتے ہیں یا کیپی کے پشاور لے کے جاتے ہیں جو اس میں ایک روپے سے وہ تین روپے بناتے ہیں ایسے محنت کش لوگ بھی ہیں اور پھر جب اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا محنت اگر آپ کی بس کی بات نہیں ہے تو آپ پھر جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر آپ اپنا پرچون کا دکان بھی کور سکتے ہیں آپ ہلسل مال خریدیں اور پرچون دکان کھولیں یہ میوہ تو کھانی پینی کا چیز ہے کوئی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اور زبردست روزگار ہے اور اس میں مناپہ زیادہ ہے ہر چیز میں مناپہ ہے بشک کوئی بھی چیز آپ لے اس میں آپ کو جب بیچیں گے تو اس میں ضرور مناپہ آئے گا اور نقصان اس میں نہیں ہے کوئی اس میں کمپیٹیشن نہیں ہے کوئی آپ سے اس میں مطلب وہ چل چال بھی نہیں کرتا جس طرح ہم جیسے کپڑے بیچتے ہیں اس میں بہت بڑا بارگیننگ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں میں ایسا نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ آپ کو زبردست مناپہ مل جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر پسند آیا تو ایک لائک ضرور کیجئے خدا حافظ